ایک ریتی ریواز پریس کانفرنس کرنے کا پینڈم میک میں تو ختم ہی ہو گیا تھا اور اس کے بعد شروع ہوتے ہوتے بہت وقت لگ رہا تھا آج موقع دیکھیں ہم نے کہا چلیے بہت دن ہو گئے بہت لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی یہی ایک بہانہ ہو جائے گا کہ آپ لوگوں سے مل لیں گے آپ سب کو ہولی کی بہت بہت مبارک اس سے پہلے کہ میں آج کا کارکرم شروع کروں یہ مجھے کہتے ہوئے بڑا افسوس ہو رہا ہے اور آپ سب لوگ آج صبح ہی پڑ چکے ہیں کہ ہم نے فلم انڈسٹری کا ہی نہیں ایک بہت بڑا ایکٹر یا ڈائریکٹر ہی نہیں بلکہ ایک بہت خوبصورت انسان کھویا ہے اور ستیش کوشک جی جو کی ہمارے اس سنسطان کے ساتھ بھی شروع سے جڑے ہوئے تھے مجھے بہت گہرا ستمہ لگا ہے ایک دفعہ تو بیچ میں دھیان آیا کہ آج کی کانفرنس کینسل کر دی جائے لیکن کیونکہ پوری دنیا کا جو کریا کرم ہے سسٹم ہے وہ چلتا ہی رہ رہا ہے اور کیونکہ کل پھر ایک بہت بڑا دن ہے جس کی پلکش میں آج یہ پریس کانفرنس ہم لوگو کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی چھپائے چھپ نہیں سکتا نویڈا فلم سٹی کو دس مارچ کو پینتیس سال پورے ہو رہے ہیں اور ماروہ سٹوڈیو کو بتیس سال پورے ہو رہے ہیں اس کی خوشی میں ہی آج کی یہ پریس کانفرنس ہم نے یہاں رکھی تھی ہم چاہتے تھے کہ ہم کم سے کم اپنے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہمیں پچھلے اتنے سالوں میں سراحہ ہے ہماری مدد کی ہے ہمیں بار بار ہماری پیٹ پر شاباشی دی ہے ہمارے سارے کاریوں کو دیش تک اور دنیا تک جنہوں نے پہنچایا ہے ان سے ضرور بات کی جائے آپ کا پھر سے ایک بار ماروہ سٹوڈیو میں سواگت ہے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آپ لوگوں کے لیے کل ہی کل بڑے زبردست طریقے سے ہماری ٹیم نے تیار کر کے رکھ دی ہے مجھے امید ہے کہ وہ یہاں تیار ہے تو ہم لوگ پہلے ڈاکومنٹری یہ دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر میں اپنی پوری کہانی اور یہ سلسلہ آگے جاری رکھوں گا ان آٹھ منٹوں کے بعد تینکیو گریم سندیق ماروہ دنیا کی ان ہستیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سواہم سے اوپر اٹھ کر کلا اور سنسکرتی کو سب سے زیادہ مہتو دیا ہے اپنے جیون میں اب تک کیے گئے کاریوں سے انہوں نے نو انتر راشتریہ ریکارڈ قائم کیے ہیں آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر ان کی ایک وشیش اپلپدی پر سندیق ماروہ دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی نویڈا فلم سٹی کے سنس تھاپک ہیں جس میں 75 اکڑ آؤٹڈور اور 25 اکڑ انڈور ہے جہاں 16 سٹوڈیوز لگاتا کام کر رہے ہیں آج فلم سٹی سے 162 دیشوں میں 24 اٹو 7 350 چینل پر سارت کیے جا رہے ہیں اور لگبک 17000 میڈیا پیشیور یہاں 8 گھنٹے کی 3 شفٹس میں کام کر رہے ہیں اس کا بھیاپک پربھاو یہ ہے کہ اس فلم سٹی کے کارن لگبک 1.5 لاکھ لوگ اپنی روزی روٹی کم آ رہے ہیں اس شاندار کاری کے لیے سندیق ماروہ کو 3 چیئرز سندیق ماروہ اتر بھارت کے پہلے پیشیور فلم سٹوڈیو ماروہ سٹوڈیو کے سنسطھا پر بھی ہیں تیس ورشوں کے عبدی میں انہوں نے اس سٹوڈیو سے 50 سے ادھک چینلوں کے لیے 4500 ٹیلیویجن کارکرموں کا نرمان کیا ہے وہ آٹھ بھارشاؤں میں بنی 125 فیچر فلموں اور لگبک 5,000 پر شکشن فلموں سے بھی جڑے رہے ہیں ماروہ سٹوڈیو بھارت کے ادھکانش چینلوں کے لیے ایک رچنات مکشیور رہا ہے سندھیپ ماروہ بھارت گھڑھ راجی کے پہلے نجی فلم سکول نویڈا میں ایشن اکیڈمی آف فلم این ٹیلیویجن کے سنسطھاپک اور تیس سالوں سے اس کے ادھکش ہیں انہوں نے بھارت کے 28 راجیوں اور 6 کیندر شاشت پردیشوں کے علاوہ دنیا کے 145 دیشوں سے 20,000 سے بھی ادھک میریہ پیشیوروں کو شکشت اور پرشکشت کیا ہے انہوں نے 3 مہینے سے لے کر 4 سال تک سرٹیفیکیٹ سے لے کر ڈگری تک کے 75 آلگ الگ کورس ڈیزائن کیے ہیں اسے ایک وش ریکارڈ کا درزہ دیا گیا ہے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر ان کی ایک اور وشی شکلپ دھی پر سندھیپ ماروہ دنیا میں سب سے زیادہ لگو فلموں کے نرماتا ہیں انہوں نے فلم ویدھا کی ہر سنبھو شیلی میں 3300 فلموں کا نرمات کیا ہے اور دنیا کے 120 سے بھی ادھک دیشوں کے پندرہ ہزار سے ادھک امیچیور اور پیشیور فلم نرماتاوں کو فلم بنانے کا افسر دیا ہے بیٹھ کر تیار کر لی ہیں اور جس کے لیے ہمیں 1100 سے بھی زیادہ دفعہ سممانیت کیا جا چکا ہے اور تقریبا جس میں 190 انتراشتی اوارڈ ہائیسٹ اندھ کنٹری اب تک کسی ایک انڈیویجن کو 190 انتراشتی آوارڈ اس دیشویو نہیں ملے چوہے وہ سپورٹس میں رہا ہو فلموں میں رہا ہو بزنس میں رہا ہو تو یہ بھی ایک بڑی ہمارے سوپاگیا ہے اوپر والے کی بڑی بھیرونی ہے کہ اس کا آشروات بنا ہے اور ہم لوگ جہاں جاتے ہیں بھارت کا نام لے کر ویجائی ہو کے واپس آتے ہیں اور وہاں سے ہمیں سممانیت ہونے کا بھی سو افسر ملتا رہتا ہے دوستو گاثہ 1986 سے شروع ہوتی ہے اور 1986 میں میں چاہتا تھا کہ اتر بھارت میں ایک فلم سٹی ہو اور اس وقت میری بات کو کوئی سن کے راضی نہیں تھا کیونکہ لوگوں کو بڑا عجیب اور گریب سا لگتا تھا جیسے کہ آئیے چاند پر ایک میدان پلیگراؤنڈ کھولتے ہیں ایسا لوگوں کو لگتا تھا جیسے کہ میں بول رہا ہوں کہ چاند پر ایک پلیگراؤنڈ کھولا جائے ایسا لوگوں کو محسوس ہوتا تھا اور بمبائی اور دیش بھار اور دنیا بھر میں جس سے بھی بات کرو اگر اس کے فلم ٹی وی میڈیا کی بات کرے تو جس سے بھی پوچھو کہتا تھا بمبائی جا رہا تو یہ بات مجھے بڑی اکھڑتی تھی کہ ہم اتر بھارت میں رہتے ہیں ہم راجدھانی میں رہتے ہیں پھر بھی کسی یہ کام کے لیے آپ کو اپنا شہر اپنا گھر کیوں چھوڑنا پڑ رہا ہے یہ سوچ تھی اس وقت پر دماغ میں اور اس کو لے کر میں دلی میں ڈی ایم سی ایم سی ڈی 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 اے ایل ایم ڈی او دلی ایڈو دلی ایڈویسٹریشن کئی لوگوں کو ملتا رہا کسی نے بھاو نہیں ڈالا کسی کو یہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بول کیا رہا ہے چاہتا کیا ہے یہ کوئی وہ کنسپٹی کلیر نہیں ہو رہا لوگوں کو کہ یہاں فلم سیٹی کا کیا مطلب ہے کوئی مطلب رہی اور جہاں کہیں تھوڑا سا ویچار کسی کا بنتا تھا تو کہتے تھے کوئی ایک اکڑ کی بات کرو کوئی سوگج کی بات کرو دلی میں تم سو اکڑ کی بات کرتے یا تم کہیں سٹیا تو نہیں گیا ایسی سوچ لوگوں نے میرے پرتی پیدا کی لیکن میں جانتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کرنا اچھا تھا ہوں یہ میرا صبح کہ اچھا تھا کہ کھان مارکٹ میں ہمارے بھائی ساکھ کے دکان کے اوپر نوڈا کے چیر میں یوگیش چندر جی مجھے ملے اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے ان سے بات کی کہ ساپ میرے ساتھ ایک ایسا کنسپٹ ہے تو انہیں بہت پسند آیا رہا نے بولا کہ آپ آئیے مجھے نوڈا میں آکے میرے دفتر میں ملی ہے اور 1986 میں یہ تقریبا دسمبر کی بات ہے اور میں ان کو ملا انہوں نے میری ساری بات پڑ تسلی سے سنی اور بولا کہ آپ ایک پروجیکٹ ڈیولپ کر کے اچھی طریقے سے دیجئے ہم اس پہ کام کریں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں نوڈا کے لیے نئے پروجیکٹ کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں ہمارے بات زمین بھی اپیلیبل ہے یہ بہت بڑی بات تھی اتنی بات کسی سینئر آئے سفسر نے اگر کہہ دی تو بہت بڑی بات تھی میرے لیے میں نے پروجیکٹ دوبارہ سے سبمیٹ کیا اور وہ پروجیکٹ نوڈا سے ہوتا ہوا اور لغناؤ کی گلی اور گلیاروں میں اور منتری اور منتریالوں کے بیچ میں گھومتا رہا تقریبا ایک سال لگا اور ساری کاروائی پورے ہونے کے بعد دسمبر انیس سو ستاسی میں نوڈا فیلم سٹی کا پروجیکٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا مجھے پہلے تو خود ہی بشواس نہیں ہوا کہ ایسا ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کیا ہو گیا ہے جب وہ وہاں سے فائل اپروو ہو کر نوڈا آثورٹی میں آئی تو نوڈا آثورٹی نے اسے پپلیکلی اناؤنس کیا اور ہلک ایسا فریس میں دیا گیا کہ نوڈا فیلم سٹی کا پروجیکٹ پاس ہو گیا ہے اور اب جو ہے آبیدن پتر جو ہے وہ منگائے جائیں گے اور اس طریقے سے پورا میسج جنوری فروری کا جو مہینہ ہے اس میں ڈلی بومبی گکتہ مدراز جیسی جگہوں پر جا جا کر افسروں نے ڈھول بجائے نوڈا فیلم سٹی کی بات کی لیکن یہ افسوس تھا کہ کوئی بھی سن کے راضی نہیں تھا کسی نے جو ہے بھاو نہیں دیا نوڈا آثورٹی کو کہ بھائی یہ کیا چیز ہے کون ہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کون سی فلم سٹی کدھر بنا رہے ہیں کیا ہوتا ہے نوڈا تو یہ ایسے سوال سننے کو ملتے تھے تھا خیر تب میں نے نوڈا آثورٹی کو یہ یقین دلا کہ آپ بی فکر رہیے میرے پاس بھی بہت اچھے کانٹیکٹ ہے میں اپنے کانٹیکٹ سن کچھ لوگوں کو یہاں ضرور لے کے آنگا اور میں نے شروعات کی میبونی کپور کو لے کے آیا ٹوٹو شرما کو لے کے آیا ایف سی مہرا کو لے کے آیا اور گلشن کمار جی کو ہم نے چوڑا کیونکہ وہ نرڈا میں ان دنوں کیسک نناتے تھے تو ان کو بھی چوڑا کہ آپ کا بھی فلموں سے سمند بن رہا ہے تو آپ بھی آئیے وہ بھی چوڑے پھر گلشن کمار نے دکھا کہ بھئی یہ تو بہت سیریس ہے تو اس نے انہوں نے میری بات پہ یقین کر کے ساؤت سے پورن چندر راؤ کو بلایا الوی پرسات کو بلایا ادھر سے پھر یش چھوپڑا آ گئے اور اس طریقے سے کرتے کرتے ہم لوگ تقریبا بارہ ایلوٹی پہلے فیس میں چھے دوسرے فیس میں بارہ جو کی پندرہ دن کے بعد ہی اور دس مارچ سے ایلوٹمنٹ شروع ہو گئی اور دس مارچ کو ہی ہم نے نویڈا فیلم سٹی کا ستھاپنا دیوز منانا شروع کر دیا یہ 32 سال ہے یہ 35 سال ہے نویڈا فیلم سٹی کو اور کرتے کرتے بارہ اور بعد میں کل ملا کر سولہ لوگ نویڈا فیلم سٹی میں آکے ستھاپت ہو گئے تین سال کا سمیں دیا گیا کہ تین سال کی اندر ہم لوگوں کو کنسٹرکشن بھی کرنی ہے اور پروڈکشن میں بھی آنا ہے اور اسی کو دماغ میں رکھتے ہوئے دس مارچ 1991 کو ہم لوگوں نے ماروہ سٹوڈیو کا اناگریشن کر ڈالا اتر بھارت کا پہلا پروفیشنل سٹوڈیو یہاں سے چالو ہو گیا سوہ بھاک کی بات ہے کہ پہلے دن ہی ہمیں دور رشن کا کمیشنڈ سیریل 26 اپیسوڈ کا خالی ہات ڈریکٹیڈ بائے خالد سلطان وہ مل گیا تو ہمارا یہاں سٹوڈیو میں پہلے دن سے ہی اناؤگریشن کے ٹائم ہی چہل پہل شروع ہو گئی اور ساتھ ہی ہم لوگوں کو ایک دو ایڈ مل گئے کلر ٹیلیویجن کے یہاں پر بنانے کے لیے تو ہماری دوسری فلور بھی بھوک ہو گئی اور یہاں پر تانتہ نظر آنا شروع ہو گیا اناؤگریشن کے دن 1200 آتنی ماروہ سٹوڈیو کے پرانگن میں آنکہ کھڑا ہو گیا اور شاید اس سے بھی زیادہ لوگ تقریباً ایک کلومیٹر کی لائن میں اس لئے کھڑے ہو گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس سٹوڈیو کا اناؤگریشن کرنے کے لیے کون کون آج پہنچنے والا ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آدھر نیے سورندر کپور جی پھر بونی پھر کپور سنجے کپور انل کپور اس کے بعد شمی کپور پھر اس کے بعد مادری دکشت شلپا شیروٹکر اس کے بعد پونم ڈھلن اندر کمار اشوک تھکریہ پرنگ چوپڑا ونوت میرا ویجون داس ستیش کاشک اور ایسے میرے خاصے اور بھی شاید دس پندران لوگ ایک تاتا لگ گیا اور ایک جمگھٹ سا ہو گیا اور بھار لوگوں کے نعرے لگانے کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے ہی کوئی ایک گاڑی کسی سٹار کو لے کر یہاں ماروازٹڈوی گیٹ تک پہنچتی تھی تو سوچئے ایک کلومیٹر لمبی لائن جو ہے وہ زور سے چکھے مار مار کے اپنا جو ویلکم ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی بہت اچھا لگا اناؤگریشن ضرور ہوئی اس دن کا تو خیر بات ہی کوئی اور تھی اور اناؤگریشن کے بعد ذمہ داری بڑی کہ اب ہمیں لگ کر جم کر کام کر دائیں مجھے میں نے نظر میرے کو نظر اٹھا کر اپنے پڑوسی کی طرف بھی دیکھنے کا وقت نہیں ملا اور میں آج سمجھتا ہوں کہ 32 سال نکل گیا ہے میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوڑا فلم سٹی جسے لوگوں نے دھرکارا کاٹا بدنام کیا اور ہمارے ہی میں اسے کچھ بہت سارے لوگوں نے سٹوڈیو کھلنے سے پہلے ہی لکھ دیا کہ فلم سٹی فیل ہو گئے تو مجھے لڑنا پڑتا تھا میڈیا سے پریس سے اور چینل تو بہت لیمیٹیڈ ایک ہی تھا دور درشن کا اور شوشل میڈیا کا زمانہ ہی نہیں تھا اور بار بار کہنا پڑتا تھا کہ دیکھئے بچے کو پیدا ہونے دیجئے ماں کے پیٹھ میں مرت ماری ہے آپ یہ بار بار ایسا لکھ رہے ہیں کہ فلم سٹی فیل ہو گئی تو جن لوگوں نے یہاں کام کرنے کے لئے آنا بھی ہے انہیں بھی سنکوچ ہونا شروع ہو جائے گا بڑی مشکل سے میں لوگوں کے یہاں پر پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہوں خیر بڑا مشکل وقت تھا ایک ایک دن بڑا حاوی تھا ایک ایک دن کئی کئی لوگوں کو گاڑی میں بٹھا کر جو اپنے آپ کو پروڈیوسر ڈائریکٹر سر موٹرگرافر ایکٹر بتاتے تھے دلی جیسے شہر میں ان کو لے کے یہاں آنا پڑتا تھا انہیں دکھانا پڑتا تھا کہ دیکھئے یہ فیسیلٹی ہوتی ہیں ایسے فلمیں بنای جاتی ہیں ایسا ایکیوپمنٹ ہوتا ہے وہ سمیں بھی نکل گیا اور لیکن یہ مجھے کہتے ہوئے بڑا حرش ہوتا ہے کہ فلم سٹی جسے اجار اور ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ آؤٹڈور کے لیے پچیس ہو کر انڈور کے لیے پچیس اکڈ میں سولہ سٹوڈیو سولہ سٹوڈیو میں سے ساڑھے تین سو چینل جو کی اس وقت ایک سو باسٹ ملکوں میں پرسارت ہو رہے ہیں یہیں سے چک کیے جا رہے ہیں قریب سترہ ہزار میڈیا پروفیشنل آٹھ گھنٹے کی تین شفٹ میں یہاں سے کام کرتا ہے اور تقریباً ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو اپنی روزی روٹی کمانے کا حسین موقع ملتا ہے وہ فلم سٹی آج سوچئے کہ پوری دنیا آج نویڈا فلم سٹی سے چاہتی ہے جب صبح صویرے جیسے چار سال تک یہ پروگرام ماروہ سٹوڈیو سے دور درشن کے اوپر سب سے لمبا ایک گھنٹے کا پرکفر شو اور ڈی ٹی وی کا گوڈ مارننگ انڈیا ماروہ سٹوڈیو سے پورے دیش کو صبح اٹھاتا تھا تو لوگ یہ ایک گھنٹے کے برکفر شو یہی سے بنتے ہوئے روز دیکھتے تھے وہاں سے ہم لوگ شروع ہوئے اور پھر ہزاروں کارکرام ہم لوگوں نے بنائے ماروہ سٹوڈیو کے پرانگن سے ساڑھے چار ہزار سے بھی زیادہ ٹیلی ویشن کارکرام تیار ہوئے جو پچاس سے بھی زیادہ چینلوں کے لیے بنائے گئے تقریباً ایک سو پچیس فلمیں آٹھ بھاشاؤں میں ہمارے سیہوک سے اور ہمارے سوجنے سے یہاں تیار ہوئیں تقریباً پانچ ہزار سے بھی زیادہ ٹریننگ فلموں کا نرمان ہوا اور تین ہزار تین سو فلمیں بنا کر میری پروڈکشن کمپنی نے ایک اور انتراشتے ریکارڈ کرائم کیا جہاں ہم نے تقریباً پندرہ ہزار سے بھی زیادہ میڈیا اور فلم پروفیشنلز کو جو سو سے بھی زیادہ ملکوں سے ہمارے پاس آئے ان کے لیے ہم نے ملکت کام کیا اور فلمیں بڑھائیں 1993 میں ہم نے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جتنا بڑا پیرا فلمیاں یہاں پر آ رہا ہے اور یہ سب بھون تیار ہو جائیں گے لیکن کام کون کرے گا کام کرنے کے لیے پروفیشنلز کی ضرورت ہے کیونکہ فلم میکنگ خود ایک بڑا ایکسپینسیو آرٹ ہے اسی کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے اے ایفٹی کی یوجنا تیار کیا اور 1993 میں 22 جولائی 1993 میں کو ہم نے اے ایفٹی کا ہندوستان کی پہلی نجی فلم سنستان کو یہاں سے شروع کیا اور اس میں بھی ہم لوگوں کو کھیاتی ملی کامیابی ملی ہم اس میں سے بھی تقریباً 20 ہزار سے بھی زیادہ پروفیشنلز تیار کر کے تقریباً 145 دیشوں کو دے چکے ہیں دیرے دیرے کام کرتے گئے ہم نے ہمیشہ سوچا کہ کرم کیے جا پھل کی چنتہ مت کر رہے انسان جیسے کرم کرے گا ویسے پھل دے گا بھگوان اور یہ ہے گیتہ کا گیان یہی سوچا ہم نے اور ہم لوگ کرم کی طرف دھیان دیتے گئے یہ کبھی بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے آوارڈ یا ریوارڈ یا ریکارڈ بنیں گے یہ بالکل اندازہ نہیں تھا لیکن آج جب گردن موڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ہم خود ہی حران ہو جاتے ہیں کہ نرڈ آف فلم سٹی سے ہمارے اس سنستان سے نو انتراشتے ریکارڈ بن چکے ہیں جس کے لیے دنیا بھر نے ہمیں سمانت کیا ہے اور سب سے بڑا آوارڈ تو یہ ہے کہ 68 دیشوں کی سرکاروں نے ہمیں اپنا کلچر امبیزڈر یا کلچر ریپرزنٹیٹیو یا کلچر فورم کا چیئر نوکت کیا ہے جس کا اندازہ شاید میں شبدوں میں جس خوشی کا اندازہ میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ زندگی میں کسی کو اگر ایک سرکار ایک دفعہ اپنا ریپرزنٹیٹیو انڈیا کے لیے بناتی ہے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے آج 68 ملکوں نے ہمیں اپنا ریپرزنٹیٹیو چنا ہے اور ہم اسی امانداری اسی محنت اسی لگن کے ساتھ جتنا زیادہ کام اپنے دیش کے لیے ایک طرف کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم ویسے ہی اتنی محنت کے ساتھ ان دیشوں کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ ان دیشوں کے لیے بھی کام کر کے بینیفٹ ہمارے ہی دیش کو آنے والا ہے پہنچ رہا ہے اور ہم لوگوں کو کام کرنے میں کہیں ارچنے تو بہت آئیں بہت ندی نالے پہاڑ کلکر پتھر روڑے اور سب سے بڑی بات سوچ کیونکہ مائنڈ سیٹ نہیں تھا دیش کے اس بھاگ کے اندر دلی نوائڈا یوپی یا ان سی آر کا ریجن لگا لیجئے لوگوں کو فلم کا نہیں پتا تھا فلم بنانے کا نہیں پتا تھا فلم کا کلچر نہیں تھا ایٹیٹیٹیٹ نہیں تھا پمچوالیٹی جیسی کوئی چیز ہی نہیں تھی یہاں پر کوئی ریگولیٹی جیسی چیز ہی نہیں تھی یہاں پر ایک بڑا محول سست اور بڑا کمزور محول تھا جس کے اندرگرد فلم سیٹی تیار کرنی تھی مارواز سٹوڈیو تیار کرنا تھا اے ایفٹی تیار کرنا تھا اور تیار کرنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس کو اس مقام تک پہنچانا تھا کہ جہاں ہم اسے راشتی نہیں بلکہ انتر راشتی اس طرقے اوپر ہم اس کو لے کے جائیں مارواز سٹوڈیو جنہیں جتنا کام کر لیا ہے مجھے نئی نظر آتا کہ کسی اور نے شاید اتنا کام کیا ہو شاید یہی وجہ ہے کہ جن کاموں کو ہم نے جوڑ کر ریکارڈ بنایا ہے وہ واقعی میں انتر راشتی ریکارڈ تیار ہوئے ہیں ہاؤز آف کومن ہاؤز آف لارڈ بیویرین پارلیمنٹ ویلش پارلیمنٹ اور منتبکہ اوارڈوں کا جو سلسلہ ہے وہ کسی سنسطھا سنسطھان سے اٹھ کر دیشوں کی پارلیمنٹ تک چلا گیا اور لوگوں پارلیمنٹوں میں ہمیں الگ الگ طریقے سے سمانت کیا گیا اور دیش بھر کی اور دنیا بھر کی سرکاروں نے ہمارے ان کاریوں کی سرانہ کی ہے ہمیں اپریشیٹ کیا ہے ہمیں شباشی دی ہے اور آج ہمارے ساتھ مل کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں دن سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ہمارے سکول کا سردار پٹیل سکول کا پھر میرے کالیج کا بھگست سنگھ کالیج کا کیونکہ میری پڑھائی گیارہ سال سردار پٹیل میں ہوئی تو سردار پٹیل میرے اندر تھوز تھوز کے بھرا ہے پھر میرے جب کالیج جوائن کیا تو بھگست سنگھ کالیج تو تین سال کا جو بھگست سنگھا وہ میرے اندر تھوز تھوز کے بھرا ہے یہ دو لوگوں نے میرے اوپر ایک بہت بڑا پربھاو ڈالا جو میرے اندر بھاونایاں پیدا ہوئی دیش کے پرتی پہلے تو ان دو سنسطان کو میں ہیدہ سے ان کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں لیکن جو میری پرگریش ہوئی ہے وہ میرے ماں باپ نے جن سنسکاروں کو لے کر جن سوچ کو لے کر ہمیں بڑھا کیا تو یہ سارا شرائی جو ہے میں اپنے ماتا اور پتا کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے سنسکار دیے جس کی وجہ سے ہم کچھ کر سکے اور پھر اس کے بعد ضروری بات ہے کہ میرا پورا پریوار جس نے میرے ہر قدم کے اوپر میری ہر سوچ کے اوپر رائٹ لگایا اگر وہ رونگ لگا دیتے کہ بھائی تو باقی لوگوں کی طرح کہ ہاں تو واقعی پاگل ہے یا بے اکوفی والی حرکتیں کر رہا ہے جیسے لوگوں نے مجھے کہنا شروع کر دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ میں آدھے رستے سے ٹوٹ کر واپس چلا جاتا تو میں ایڈیمنٹ رہا جو سٹراؤگ ڈیٹرمنیشن پیدا ہوئی وہ میرے اپنے پریوار کی وجہ سے ہوئی جنہوں نے کہا کہ تو لگ جات دیکھی جائے گی یہ بات بہت بڑی ہوتی ہے اور شاید یہی بات میں نے اپنی پڑھائی میں یہاں بھی پچھلے تیس ساتھ سے میں ایک ایک بچے کے پیرنٹس کو بڑا کر انہیں سمجھاتا ہوں کہ جن بچوں نے کلا اور سانسکرتی کی طرف جن کا روجہاب ہوتا ہے انہیں کبھی بھی دلی چوٹ مت پہنچائیے گا ان کو پروچھاہید کیجئے گا تب ہی یہ کامیاب ہوں گے اور یہ یہ وجہ بھی ہے کہ صرف میں ہی کامیاب نہیں ہوا چاہے جتنا بھی تھوڑا ہوا لیکن ہمارے سٹوننٹ سب کامیاب ہوتے چلے جا رہے کیونکہ ان میں وہی چھاپ جو ہے وہ ان میں وہی گھون جو ہے ان میں دھوڑنا شروع ہو گیا تو میں اپنے پتا جی کا مہتا جی کا اپنے سنسطانوں کا اپنے پریوار کا اور پھر اس کے بعد یہ کیونکہ ایسے سنسطان کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں چلتے میرے اپنے یہاں کا پریوار جن لوگوں نے میرے پہ وشواس رکھا کہ یہ آدمی صحیح کام کر رہا ہے جو میرے سے جھوڑے رہے کیونکہ جو آتا تھا وہ یہ کہتا تھا بھئی یہ تو سٹیائے ہوئے ہیں پاگل ہیں فلم بف ہے فلم لور ہیں انہیں فلمی کیڑا کاٹ گیا ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہی اور ان کہی جا سکتی ہیں لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے ہم نے ہمیں ٹرین کی پٹری نظر آ چکی تھی ہمیں پتا تھا آج نہیں تکل ہم کسی نہ کسی مقرام پر ضرور پہنچیں گے تو وہ جو کنوکشن پیدا ہو گئی وہ ہمارے اپنے سٹاف کی وجہ سے جنہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا اور پہلے آپ کو آنا پڑتا تھا جملہ کے بریج سے لوئے والے بریج سے پھر آپ آنے شروع ہوئے یہاں پر آئی ٹیو والے بریج سے پھر نظام الدین کا بریج تیار ہوا تو یہ میں نے سارے بریج پار کیے ہوئے ہیں تو 1976 سے لے کے 86 تک ہم لوگ پہنچے تھے صرف نظام الدین بریج تک اس کے بعد پھر جا کر جامیاں کا بریج بنا کچھا چھوٹا سا ایک گاڑی آتی تھی تو دوسری گاڑی پیتھے رک جایا کرتی تھی کہ ایک کو نکل لے دو کئی چٹا کی نہ جائے اور اس کے بعد پھر جا کر یہ جپان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا کانٹریکٹ ہوا اور پھر یہاں ٹول بریج تیار ہوا تو کیونکہ جلان نویڈا میں تھی دلی میں سو ایکڑ کی بات جب کرتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں باہر آ جاتی تھی وہ کہتے تھے سو گج دوسو گج کی بات کرو تو نویڈا میں زمین تھی اور نویڈا کے چیئرمنٹ جب مجھے ملے ان کے چیئرے پہ جو میں نے موسکان دیکھی وہاں سے میں سمجھ گیا کہ صدیب ماروہ تیرا بھوشے اجول ہونے والے ہیں سب ہندی فلم جگت کی اگر بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں اس سمیں ہندی فلم جگت کی حرد جو ہے وہ خراب چل رہی ہے جاتر فلمیں جو ہے وہ فلوپ ہو رہی ہے آپ اس کے پیچھے کیا کارم مانتے ہیں دیکھیں بہت سیاری چیزیں ہیں اس میں 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 ہمیشہ اپنا انپٹ دینے کی کوشش کرتا ہوں اچھی فلم ہے اچھی کہانی ہے اور تو پچھر ہٹ ہوگی آج آپ دیکھ لیجے پتھان جیسی فلم جسے لوگوں نے ریلیز ہونے سے پہلے کنڈم کر دیا تھا آج وہ بھی کئی سو کروڑوں کا بزنس کر چکی ہے یعنی کی فلم اگر آپ کو لبھا رہی ہے فلم is the best source of entertainment اگر فلم آپ کو لبھا رہی ہے تو فلم ضرور چلے گی لوگوں نے جو ایک ہونڈ ہو گئی تھی بڑی فلم بنانے کی ہونڈ ہو گئی تھی کہ میں بڑی فلم بناوں گا ہو سکتا ہے اس سبجیکٹ کو لے کر اتنی بڑی فلم بنانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہو سکتا ہے تو لوگوں کو بہت سیکھا گئی پینڈمک میں آئی OTT چینل کے بعد آئی اور اب لوگوں کو سمجھ آئی کہ سبجیکٹ کے اوپر پیسہ لگانا ضروری ہے صرف ایکٹر پہ پیسہ لگانا ضروری نہیں ہے تو سبجیکٹ کے اوپر بہت بڑی فلم بنانے کی سوچ بڑی ہے میں چھوٹا سا تھا چھوٹی سی سوچ تھی اب اگر سی ایم خود آدھر نے سی ایم اگر سوچ رہے ہیں تو ان کی سوچ تو بڑی ہونی ہی چاہیے اور بڑا سوچیں گے تو بڑا بنے گا نا تو ہزار اکڑ کا ایک پلان ہے جس کے اندر سڑکے ہیں گارڈن ہیں آؤٹڈور ہیں انڈور ہیں جس جہاں پر ری کریشن سینٹر ہیں میڈیکل ہیں ریسٹ ہاؤز ہیں گیسٹ ہاؤز ہیں ہوتل ہے جس کے اندر ملہا ایک شہر بسے گا اور شہر بسے گا یہ ٹائم لگے گا یہ بہت بڑا پرجیکٹ ہے اس کو پکنے میں ٹائم لگے گا لوگوں کی سوچ تک اتر رہے ہیں اور ابھی تک مجھے کوئی ایک آدمی ایسا نظر نہیں آیا جو یہ کہتا ہو کہ یہ پرجیکٹ انٹرسٹنگ نہیں ہے بہت انٹرسٹنگ ہے آج آپ آئے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے یہاں فلم سٹی میں داڑی پار کرنے کی جگہ نہیں ہے آج تو شاید چھٹی کا محول ہے ہولی کا الگ بات ہے پہر اگر آپ روز مرہ آئیے یہاں داڑی پار کرنے کی جگہ نہیں ہے سارے سٹوڈیو جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں لوگ یہاں پر چکا چک بیٹھے ہوئے ہیں کام لوگوں کے چل رہے ہیں اور ہمیں واقعی میں ایک بڑی فلم سٹی کی یہاں پر ضرورت ہے سر جب آپ نے بتیس سال پہلی یہ شفر شروع کیا تب سے لے کے اب تک کیا دکھتے آ رہی ہیں جبکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ہر موبائل میں جو ہے نیو چل رہی ہیں تو تم میں اور اپنے کتنا فرق دیکھتے ہیں زمین اور آسمان کا سوچ بدلی فلم ٹی وی میڈیا کا کام کرنے کے طور اور طریقے بدلے ایکیپمنٹ بدلے لوگوں کا طریقہ کام کرنے کا طریقہ بدلہ تو یہ تو بہت بڑا بدلاب ہے سیللائٹ دیکھئے ختم ہو گیا آپ یہاں سے ہی شروع کریے سب سے پہلے کہ سیللائٹ ختم ہو گیا پہلے سیللائٹ کے اوپر ٹیپ فلم بنتی تھی پھر ٹیپ پہ فلم بنتی تھی آج ٹیپ کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے آج سے 15 سال پہلے میں شاید وارتہ راب کر رہا تھا اور میں نے صبح میں یہ بولا کہ ایسا ٹائم آ جائے گا کہ فلمیں شوٹ ہو گی لیکن ٹیپ نہیں ہوگی اس میں تو لوگ ہس پڑے اس ہال کے اندار کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے جی آج آپ دیکھ لیجے پوری فلم میکنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے اور چپ پہ پوری فلم آپ شوٹ کر کے خر لے جاتے ہیں تو یہ بدلاب میں نے تو کتنے کیمری بدلتے دیکھے کتنے فارمیٹ بیٹا کیم بیٹا کیم کے بعد اس کے بعد ڈیجیٹل اور اب نیا لیزر آنے والا ہے تھوڑے دنوں میں جو عام ہو جائے گا کمرشل لیول پہ لوگ اس کو یوز کریں گے یہ بھی اور اس کے بعد پھر کیا آنے والا ہے اس کے لئے بھی تیار رہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ چینج ہوئی ہے جو پچھلے پچاس سال میں نہیں ہوئی یا ساٹھ سال میں نہیں ہوئی وہ پچھلے بیس سال میں ہوئی تو یہ تو ہے کہ اتنا رہے خیال ستانی کے ساتھ ساتھ کہ ہم بھی بدل رہے ہیں زمانی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بدلتے رہیں گے تو کامیاب رہیں گے یہی چیز ہم لوگوں نے اپنی سوچ سوچ بدلنی پڑی کارے نیتی بدلنی پڑی کارے ویتھی بدلنی پڑی ایجوکیشن بدلنی پڑی اور شاید اس لئے ہم بھی بچے رہے اور ہمارے سٹوڈنٹ بھی کامیاب ہوتے ہیں اور مصیبتیں تو دیکھئے ہر کام میں ہیں آپ کوئی کام لے لیجئے ہر کام میں مصیبت ہے مصیبت بہتا ہے کوئی کام پورا نہیں اترتا صرف ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ کیا یہ مصیبتیں پرمننٹ ہیں یا اگلے قدم کا حصہ ہیں تو ہم نے اسے سمجھا کہ یہ اگلے قدم کا حصہ ہیں اگر اگلا قدم اٹھانا ہے تو یہ ہمیں برداشت کرنا ہی پڑے گا آپ سوچئے کہ مہاتمہ بودھ کی مورتی کے بعد کوئی کنوینس نہیں ہوتا تھا سٹاف یا ہم سبھی لوگ جن کی اپنی گاڑیاں نہیں تھیں وہ لوگ وہاں سے پیدل آتے تھے دو کلومیٹر پورا چل کے وہیں بس ٹینڈ تھا پھر میں نے نوڈا آثورٹی کو کہہ کے ایک رنگ روڈ سرویس شروع کرائی نوڈا کے اندر جو ماروہ سٹوڈیو پر بس ٹینڈ کریئٹ کیا تو بھی یہی پہلا سٹوڈیو تھا یہاں کا یہی تھوڑا رش بھی تھا اور یہاں سے بس چلتی تھی اور اٹھا سے ہوتے ہوئے اور کلاش ہاؤسپیٹل کے آگے سے گھومتے ہوئے اور ایسا ایک پورا چکل لگا کر ایک گرنگ روڈ ٹائپ جس طرح مدرکہ تھی اسے ہم نے بولا نوڈا کی مدرکہ وہ گھوم کے پھر یہیں آ کر ادھر کھڑی ہو جاتی تھی اس میں وہ قریب ایک سال بھر آٹھ مہینے چلی ہم نے سکوٹر سٹینڈ ٹیکسی سٹینڈ کتنی کن کے لوگ خود جا کر سکوٹر سٹینڈ کے یہاں کھولنے کی کوشش کی ٹیکسی سٹینڈ کھولنے کی کوشش کی پھر بس سٹینڈ شروع کروایا پھر یہاں پر دکانوں کی نویدن کیا کہ بھائی کچھ نزدیک دکانیں کھولنی چاہیے پھر اس طرح بہت اور تو اور جب یہاں بجلی آئی بجلی آئی تو وہ ہیلوجن بلپ آئے نئے نئے پیلے ایک بہت اچھی لائٹ مرکری لائٹ آتی تھی تو وہ بڑی مشکل سے نوڈا میں ایک لائٹ انہوں نے فلم سٹینڈ میں فٹ کی کیونکہ نئے نئے آئی تھی لیمٹیڈ تھی ایک ایک جگہ لگا رہے تھے سیکٹر چھے میں لگی پھر ایک لائٹ ہم نے یہاں لگائی تو وہ ہمیں بتایا گا کہ بہت مہنگی لائٹ ہے آپ اسے دھیان رکھے گا اور اس کی چاوی میری ٹیبل پہ پڑی ہوتی تھی یہ 1991 92 کی بات کر رہا ہوں اور وہ چاوی چھے بجے میں اپنے آدمی کو دیتا تھا جاؤ بھائی وہ کھول کر بٹن آن کر دیجئے لوگوں کو پتا چلے کہ مرکری لائٹ بھی نوڈا فلم سٹینڈ میں آ گئی ہے اور سبح چھے بجے وہ اس کو آف کر کے چاوی پھر میری ٹیبل پہ رہ دی جاتی تھی تو ہم نے تو وہ بھی کیا ہے اور یہاں پہ لوگ شوٹنگ کے لئے آتے تھے تو یہاں کوئی دکان نہیں کوئی کنوینس نہیں کچھ نہیں ہوتا تھا اور شوٹنگ کو آپ کو پتائیے کہ اگر ایک دفعہ شروع ہوتی ہے تو پھر وہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ سین یا وہ پورا پرجیکٹ اس دن کا ختم نہ ہو جائے تو وہ اور رات کو وینے صاحب دوا ہے کہ رات کے میں تو تب تک بیٹھتا تھا جب تک شوٹنگ ختم نہ ہو جائے تاکہ ان کو پوری فیسلٹی ملتی رہے اور وہی میری ٹریننگ بھی ہوئی پہلے دو سال اور میں جب دیکھتا کہ سردی کے دن ہے اور نیچے دس آبارہ آدمی سٹوڈیو میں کام کر رہے ہیں اور ٹھنڈ اتنی ہو چکی ہے تو میں اوپر چائے بنا دیتا تھا اور وینے صاحب ہمارے ٹرے میں رکھے ان کو چائے سر کر دیتے تھے مجھے اس کے لئے بھی کوئی شرط نہیں ہوئی کیونکہ میں نے کہا بھائی یہ میرے گراہک ہیں یہ میرے آج رونک لگی ہے مہارواز سٹوڈیو میں شوٹنگ چل رہی ہے تو لائیے چائے ہم نے وہ رکھی ہوئی تھی تو اس ٹائم کی مارڈن کیت لیاں بجلی گالی اور اس میں سے اچھ فٹا فٹ چائے بنا کر دس کپ نیچے بیجوا دیئے لوگوں نے خوب تعریف کی کہ بھائی رات کو ایک وجہ بھی نوڈہ فیلم سٹی میں مہارواز سٹوڈیو میں چائے بلتی ہے جبکہ یہاں پر ایک بھی چائے کی دکان نہیں تھی تو وہ سب ایسی بہت ساری باتیں ہیں جن کو بار بار یاد کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو سکھایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں آپ میں امید ہے جوچ ہے لگن ہے کام کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے تو آپ کو کامیابی ضرور ملے گی ایک سوال میرا ہے جاندہ شامل سب برکی صاحب پہلے سوچ بدل گئی ہے آپ یہ مت بھولیے کہ سب سے پہلے جو میڈیا اجول ہوا وہ بیسٹ کی طرف ہوا اور ہم لوگ خود جو ہے ٹیلی ویژن پہ بھی اور فلموں پہ سے بھی اور فوراں فلموں کا کتنا پرباہ ہوتا تھا جب فیسٹیول لگا کرتے تھے تو ایک ایک کلو میٹر کی لائن لگتی تھی ٹکٹے لینے کے لیے آپ کو نہیں یاد ہوگا اور خاص طور پر پریہ ارچنا پلازا ریولی یہ تھیٹر ایسے ہوتے تھے جہاں انگلیش فلمیں دکھائی جاتی تھی اور ان میں دو یا چار سین ہوتے تھے ایسے جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا پاگل ہوئی ہوتی تھی کیونکہ اتنی رسٹرکشن تھی سینما جو ہے یہاں پہ بڑا تنٹرول تھا کیونکہ ہم نے اس کو ہمیشہ سینما کو آج بھی اور تب بھی سیکھنے کا بھی ایک سادن مانا ہے انٹرٹینمنٹ کا تو سادن تھا ہی سیکھنے کا بھی سادن مانا تھا تو یہ دھرم تھا فلم میکر کا کہ وہ کوئی بھی قسم کی فلم بنائے گا فلم ایک مقصد ایک اس کا تت مول بھاو ضرور چھوڑے گی وہ ضرور چھوڑے گی تو فلم دیکھنے کے بعد سب کو یہ یقین ہوتا تھا کہ جو مورال او دا سٹوری جسے کہا جاتا ہے کہ وہ مل گیا کہ بھائی دیکھئے برا کرو گے تو برا ملے گا اگر اچھا کرو گے تو اچھا ملے گا تو فلم میکر قبیر اور رحیم کے دوہوں کو سامنے رکھتا تھا فلم بنانے سے پہلے کہ میری فلم کا یہ تت ہونا چاہیے یہ مول ہونا چاہیے کہ بڑے ہوئے تو کیا ہوا جیسے پیڑ کجور اور پنتھی کو چھایا نہ ملے پھل لاغے ہتی دور اسی کے کنسپٹ کے اوپر آپ سٹوری ڈیولپ کر دیجئے تو یہ سوچ تھی اس کے بعد تو دیکھئے پربھا پڑا ہم سب کے اوپر ویسٹرنائزیشن کا میوزک کے اوپر فرق پڑا سوچ پہ پڑا کپڑوں پہ پڑا اسی طریقے سے فلموں پہ بھی پڑا سنسر بوڑ میں آج نبی ہو گیا دو ہزار ہو گیا اور یہ چالیس سال میں تو پورا زمانہ بدل چکا ہے تیسری جنریشن آ رہی ہے تیسری جنریشن آ رہی ہے تو اس آپ سے پھر سنسر بوڑ نے لیننسی دینی شروع کی جب سنسر بوڑ نے لیننسی دی تو باقی لوگوں نے اس سے تھوڑی زیادہ لیننسی لے لی تو اس طریقے سے فلموں کا لکھنے کا ڈھنگ اور بنانے کا ڈھنگ بدلا اور پھر دیکھئے یہ ہمیشہ آپ بھی لکھتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں کہ فلمیں جو ہیں وہ سماج کا آئینہ ہوتی ہیں کہ جو سماج میں ہو رہا ہے اسے ہی پردرشت کیا جائے گا تو پسند زیادہ ہوگی آم جنتہ کی تو اس طریقے سے دھیرے 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 سنیما کئیوں کی آنکھوں میں بگڑتا گیا کئیوں کی آنکھوں میں سمرتا گیا سری در سے پوچھنا جی صرف ملوک رہا ہے ہاڈ صرف ملوک رہا ہے ہاڈ ہاڈ سر ہاہ ٹھیک ملوک رہا ہے وہ صرف حسط ملوک رہا ہے سو ایک تک ملوک رہا ہاہ تم ملوک رہا ہے کچھ چھتے کے یہ تو میں نے ابھی تک کوئی رسرچ نہیں مٹھائی ہے لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آدمی کی پہچار اس کے کام سے ہوتی ہے اور ہم لوگوں نے جو کام کیا اس کے لیے بہت اچھا کسی میرے ایک ٹیچر نے مجھے ہی ادھارن دیا اور بھولا کہ دیکھو صنیب تمہارا کام بھاگریتی سے بھی زیادہ مشکل تھا کیونکہ بھاگریتی کو پہاڑ کی چوٹی سے ہمالے سے گنگا کو تٹ تک لانا تھا ایک پلینز تک لانا تھا تو ندی بہتی چلی گئی اور آ گئی